بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد رمضان صدی کی لکچرار اسلامیات اور عرہ بک بی ایس فزکس فور سامسٹر آج آپ کا اور عرب کے حوالے سے یہ تیسرا سبق ہے پچھلے اسباق میں ہم نے کچھ تعرف پڑے کچھ مزامین کی اوپر مہاری بات چیت ہوئی آج ہم مشہور مشہور پھلوں کے نام سبزیوں کے نام اور اشتداروں کے نام اس کے مطلق بات چیت کریں گے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کچھ ایسے نام جو تعلیم کے مطلق ہیں کچھ کتابوں کے مطلق ہیں ایک نام اس میں ہے السیلدہ السیلدہ کہتے ہیں فارمیسی کو اگلا نام ہے سوشل سائنس عربی میں کہتے ہیں العلوم العجتمائیہ اردو میں نام لیتے ہم انگلیش میں بھی اردو میں کہتے ہیں اقتصادیات انگلیش میں کہتے ہیں ایکنومکس اور عربی میں اس کو کہتے ہیں الاقتصادہ علم التعلیم جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایجوکیشن اور عربی میں کہتے ہیں التربیہ مطالعہ پاکستان جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں پاکستان سٹڈیز اور عربی میں کہتے ہیں الدراسات الباکستانیہ ایک اور نالیج ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں سیاسیات و بین الاقوامی تعلقات تو عربی میں ہم کہیں گے السیاسہ والعلاقات الدولہ ایک اور ہے جسے ہم صحافت کہتے ہیں ماسٹ کمیونکیشن انگریزی میں کہتے ہیں عربی میں ہم کہتے ہیں العلاق ایک اور نالیج ہے نیم ہے لائبریری سائنس لائبریری سائنس و معلومات عامہ انگریشن میں کہتے ہیں لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس اور عربی میں کہتے ہیں علم المکتبات والعلام نمبر آٹھ ہے جی سائنس اور زرات عربی میں کہتے ہیں العلوم الوزیرات انگلش میں کہتے ہیں سائنس اور اگری کلچر ایک اور ہے نمبر نائن کے اوپر بیورینڈ بیالوجی عربی میں کہتے ہیں علم العیاء النظری والتطبقی قیمیا عربی میں کہتے ہیں علم القیمیا جنہی کرکمسٹری کو علم الریاض والنظری میس کو علم الریاض کہتے ہیں کمپیوٹر سائنس کو عربی میں کہتے ہیں علم الکمپیوٹر والحسابون والحساب فزیس کو کہتے ہیں یعنی جسی ہم طبیعت کہتے ہیں الفزیع شماریات کو الاحساب زراعت کو الزیرہ یعنی ایگری کلچر زبانیں السنہ اللغوات عربی زبان وہ کہتے ہیں اللغوات العربیہ انگریزی میں کہتے ہیں اور ابکر ایک زبان انگریزی ہے معروف ہے انگلش کے نیم سے عربی میں انگریزی کو کیا کہتے ہیں اللغوات الانگلیزیہ علوم اسلامیہ اسلامسٹریڈیز کو کہتے ہیں ادراسات ادراسات الاسلامیہ اردو کو کہتے ہیں اللغت الاردیہ بزنس ایڈمیسیشن کو عربی میں کہتے ہیں علم الاداریہ منیجمنٹ سینس کو علم الاداریہ تعدیم امرانیات یعنی سوشالوجی کو عربی میں کہتے ہیں علم الاجتماع اور نفسیات کو کہتے ہیں علم ال نفس فلسفہ کو کہتے ہیں علم الفلسفہ جغرافیہ کو کہتے ہیں علم الجغرافیہ فائن آرٹس یعنی فنون لطیفہ وہ عربی زبان کے اندر کے الفنون لطیفہ لار یعنی قانون لاغو کہتے ہیں الکنون الحقوق کامریس التجار یہ وہ معروف باروم نام تھے جو مختلف ایڈوکیشن کے حوالے سے تھے جو میں نے پڑے عربی زبان کے اندر اور اردو میں آپ کو اس کے معانی بتائے اب آگے آتا ہے کچھ سبزیوں کے نیم جو معروف ہمارے رض مرہ استعمال میں بھی آتی ہیں وہ میں بولتا ہوں جو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں اور ہم اپنی زبان میں کس نام سے یاد کرتے ہیں تماتم ٹاماتر کو کہتے ہیں جازارن گاجر فاجیرن مولی ٹوم یعنی لسن باسلہ پیاز بامیت بھنڈی خیارن خیرہ آیاتا جی زنجبیل ادرک نانعو بکپودین کرو نابون بندگو بی فل فل مرچ اگر مرچ سیاہ آئے گی تو پھر فل فل سیاہ آ جائے گا اسود آئے گا اس کے ساتھ اور نمبر فائب کے اوپر ہے دوباؤن قدو آئیہ جی یہ تو سبزیوں کے نیم تھے آئیہ آئیہ جی پھلوں کے نام مشہور جو پھل ہیں عربی زبانی اس کا نام کیا ہے تو تو فاہن سیب کو بولتے ہیں تامارن خجور ہے بتیخن تربوز ہے مش مش خوبانی ہے اینہ بر انگور ہے کچھ اور پھال ہیں مثلا دوراکن آڑو کو بولتے ہیں موزن کیلہ اور خوہن البخارہ شمامن خربوزہ آگے آئیہ جی رشتہ داروں کے نیم جو ہمارے عزیز ہوتے ہیں مثلا والدین ہیں بہن بھائی ہیں عربی میں ان کے نام کیسے ہوتے ہیں ابن والد امن والدہ اختن بہن یعنی سسٹر اخن بھائی خالن مامو حفید پوتا نصیب بہنوی ہمار سسر ابن اخت بھانجا ابن اخی بتیجا جدتن من الابا دادی عزیز طلبہ یہ ہم نے پڑھا نیم کے مطلق فروڑ کے مطلق سبزیوں کے مطلق اور کچھ تعلیم کے مطلق آگے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اپلیکیشن وہ جو پرنسیپل صاحب کے نام چھوٹی کی درخواست لکھتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں اپلیکیشن پردو میں کہتے ہیں بگ درخواست تو ظاہر ہے عربی زبان بھی انہی کے مطلق ہے وہ کچھ قومت باتیں ہیں مصنف کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپلیکیشن تحریق کرنی ہے تو اس کا کچھ نمونے ادیو ہوئے ہیں دو اپلیکیشن ادیو ہوئی ہیں ضروری کام کے لیے یا آپ نے بیماری کے طور پر اپلیکیشن تحریق کرنی ہے تو دو چھتی کی درخواست سعادت مدیر ملتان اسلام علیکم افیدو سعادکم علماء بیننی لا استطاع حضور اليوم فی کلی لمرض السبت بی ہی من الحما اگر بخار ہوگا تو حما آ جائے گا اگر ضروری کام تو لی عمر ہم فرج من سعادت کم المفاق على اجازت یوم الخمیس المورخ آگے ڈیٹ آ جائے گی تو تھوڑا سا یہ نمونہ ہے اپلیکیشن کا اس کے بعد ہمارا جو اولا ٹاپک ہے وہ گرائمر کے متعلق ہے یہ سوال بھی امتحان میں آتا ہے سب سے پہلے آتا ہے یہ حروف تحجی عربی زبان کے اندر جو حروف تحجی کل تعداد ہے وہ انیس ہے علیف با تا سا جیم حا خا دال زال را زا سین شین سواد زواد توا زوا عین غین فا طوف کیف لام مین نون وو حمزہ یا 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 عربی زبان کے اندر کچھ الفاظ جو ہم اردو میں استعمال جا کرتے ہیں وہ نہیں آتے مثلا اڑے نہیں آتی پے نہیں آتی اس قسم کے کچھ اور حروف ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں لیکن عربی میں نہیں آتی آگے ایک اسی کے مطلق سوال ہے حروف شمسی حروف شمسی کیا ہوتا میں اس کے مطلق آپ کو بتاتا ہوں جیسے پہلے آپ نے حروف تحجی پڑھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں حروف شمسی کیا ہوتا دو اقسام ہیں عربی زبان میں حروف تحجی کی دو اقسام ہیں حروف شمسی اور حروف کمری حروف شمسی حروف ہجا کی جب بھی ان میں سے کوئی حرف کسی لفظ کے شروع میں آجائے اور اس پر الف لازم آئے تو لام پڑھنے میں نہ آئے ان کو حروف شمسی کہتے ہیں ان کی تعداد چودہ ہیں میں دوبارہ تعریف کرتا ہوں حروف ہجا کی جب بھی ان میں سے کوئی حرف کسی لفظ کے شروع میں آجائے اور اس پر الف لازم آئے تو لام پڑھنے میں نہ آئے اور وہ حرف مشدد ہو جائے ان کو حروف شمسی کہتے ہیں مثلا ایک لفظ آتا جی اتمر اتمر کے اندر لام تحریری میں تو آئے گا لیکن بولنے میں نہیں آئے گا الثمر الدوات الزیب الرب الزاجت السلیم الشمس السبور الزعیف الطبیب الظرف اللبن النہر یہ چونہ الفاظ ہیں جن سے پہلے الف لام آتا ہے لیکن جب ہم پڑھتے ہیں زبان سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے تو پھر لام حضف ہو جاتا ہے اور اگلے حروف کے اوپر شد آتی ہے اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف شمسی وجہ کیا ہے ان حروف کو حروف شمسی کا نام اس لیے دیا گیا ہے جسے لفظ الشمس کے پڑھنے میں لام لکھا جاتا ہے لیکن ادائیگی میں یعنی تلفظ میں نہیں آتا حروف کمری حروف ہجا کی دوسری قسم وہ ہے جس میں اگر کوئی حرف کسی لفظ کے شروع میں آ جائے اور اس لفظ پر لام تعریف داخل ہو تو لام پڑھا جاتا ہے یعنی یہ اس کا اولٹ ہے اس میں اگر لام شروع میں آتا ہے تو اس کی ادائیگی ہوتی ہے اس کی تعریف کچھ اس طرح بھی ہے یعنی اس کی وجہ جو تسمیہ ہے ان حروف کو کمری اس لیے کہتی ہیں کہ اس میں لفظ آتا القمر کے پڑھنے میں لام کا جو تلفز ہے وہ تحریر میں بھی آئے گا بولنے میں بھی آئے گا مثلا الاسد البحر الجہاد الحزب الخبیر العلم الغریب الفرق الکرد الکولیہ المہد الواہد الحدایت الیمین یعنی اس میں ال آتا ہے الی فیلام وہ تحریر میں بھی آتا ہے اور بولنے میں بھی آتا ہے آگے اس کے سٹوڈنٹ کچھ اور تعریفیں ہیں جو امتحان میں آتی ہیں جو معروف معروف ہیں میں وہ آپ کے سامنے بولتا ہوں ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے ملک بنتا ہے جسے زید معلم ہے جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتداء اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں جملہ جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فیل اور فائل سے مل کر بنتا ہے جسے کاتا بکر نے لکھا جملہ فیلیہ کا پہلا جز فیل اور دوسرا جز فائل ہوتا ہے یہ اکثر امتحان میں سوال آیتا ہے دو دو نمبر کا مرقب اضافی کیا ہوتا جس مرقب میں دونوں جز اسم ہو پہلا جز دوسرے کی طرح منصوب ہو مرقب اضافی کہتے ہیں جسے کتاب زید زید کی کتاب ماؤ نہر نہر کا پانی مرقب اضافی میں پہلے جز کو مضاف اور دوسرے کو مضاف علی کہتے ہیں اس کی کچھ مسالیں ہیں یعنی مرقب اضافی کی کچھ مسالیں ہیں وہ یہ ہیں مدیر القلیہ کالج کا پرنسیپل ما البحر سمندر کا پانی بیت اللہ اللہ کا گھر زو شمس سورج کی روشنی اسم الوالد والد کا نام اوزن الفارس گھوڑے کا کان لحم الشا بکری کا گوشت باب کتاب کتاب کباب لابن الباکر گائے کدود استاد الجامعہ یونسٹی کا پروفیسر مرکب مرکب اضافی یہ مرکب توصیفی جس مرکب میں دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتائے وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے مثلا راجل سالح راجل معصوف ہے اور صالح اس کی صفت ہے یعنی نیک آدمی مرکب توصیفی میں پہلے اجز کو معصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں اس کی کچھ مسالیں ہیں وہ یہ ہیں ولد صالح بستان جمیل طفاہ حلو شعر عریض کسر مشہد مسجد وسی مالک عظیم کلم صغیر السمر حل الرسول کریم ایک اور ہے جو امتحان کے حوالے سے سوال آیت ہے وہ ہے جی اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کو اشارہ کیا جائے اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار علیہ کہتے ہیں اور مسکورہ بالہ مثال میں حاضہ اسم اشارہ ہے اور الرجل مشار علیہ ہے اسم اشارہ کی اقسام ہے اسم اشارہ کی دو مثالیں مشہور ہیں اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بائید پھر آگیا آتا جی اسم مارفہ اسم نقرہ پھر آتا جی مذکر اور مونس جینس جینس کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں ایک مذکر ہے اور ایک مونس ہے مذکر مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیس نہ ہو جسے رجل آدمی فرس گھوڑا مونس وہ اسم ہے جس میں علامت تانیس پائی جائے جسے امرات آخر پر تاغ آگیا نا عورت کبرا آخر پر چھوٹی یا آتی ہے تو یہ مونس کو ظاہر کرتی ہے علامات تانیس تانیس کی تین علامت ہوتی ہیں جو مونس کر دیتی ہیں ایک تو تا دیتی